دیکھیں میں یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں لیکن اٹھا نہیں پا رہا اب دو آپشنز ہیں ایک تو یہ میں ڈیکلیر کر دوں کہ پیدائشی طور پہ جو صلاحیتیں اور طاقت مجھے ملی ہے اس لحاظ سے میں یہ اٹھا ہی نہیں سکتا جی ختم ہو گیا رک گیا سب بند ہو گیا کیونکہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اب اس کام پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہتا اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اب آپ کا اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے میں جاؤں تربیت لوں اور آپ اس کو اٹھا لوں اپنی تربیت اور ٹریننگ کی وجہ سے تو اگر آپ اس سے ایک لفظ پوچھتے ہیں کہ وہ لفظ بتائیں جو کہ زندگی کے بند دروازے کھول دے اور تاریخ راہوں میں اجالہ کر دے اور ساری کنفیجن الجن دور کر دے تو وہ لفظ ہے ٹریننگ تربیت دیکھیں یہ رنگ قد یہ تو فکس ہے لیکن اس زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹریننگ اور تربیت کے ساتھ بڑھائی جا سکتی ہیں بہت زیادہ علم ہے آپ کے پاس لیکن آپ ترقی نہیں کر پا رہے ٹریننگ کریں جا کے بہت ایکسپیرینس تجربہ آپ کے پاس بڑی سخت میند کرتے ہیں آپ لیکن سکسس نہیں مل رہی ترقی نہیں مل رہی ٹریننگ لے جا کے تربیت لے ٹیکنکلی آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں بڑے ماہر انجینئر ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیم دے دی جاتی ہے کچھ لوگ دے دی جاتے ہیں آپ سے نئی لیڈ کی جاتی ہے آپ ان کو صحیح رہنمائی نہیں دے پاتے کوئی مشکل آ جائے آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کوئی جاب انٹریوی دینے جائیں نہیں ڈیل کر پارتے ہیں پبلک سپیکنگ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے گبراتے ہیں ڈسین میکنگ فیصلہ سازی نہیں ہو پاری تو ٹریننگ لیں یہ ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہے میرے بھائی وہ ہنر وہ کام جو آپ کو نہیں آتا یا آپ کو وہ آتا ہے صحیح طریقے سے نہیں کر پارے جائیں لیبریری کے اندر پورے پورے سیکشن بنے ہوئے ہزاروں کتابیں لوگوں نے مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے اپنی سکسس سٹوریز اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اگر سمجھ نہیں آرہا تو اس فن کے ماہرین سے جا کے ملیں آن لائن کورسز موجود ہیں جا کے لوگوں سے سیکھیں سمجھیں مت اپنے آپ پہ یہ لیبل لگائیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا نہ خود لگائیں نہ کسی کو اس بات کی اجازت دیں آپ شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جائیں استاد خود ہی نمودار ہو جائے گا بعض خاندانوں میں کاروبار اولاد کو منتقل ہوتا ہے باپ سے بیٹے کو پھر پوتے کو اور بعض ارگنیزیشنز کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اپنوں کو نواز آ جاتا ہے وفاداری دے کر جوب دی جاتی ہے ٹیلنٹ نہیں تو ٹھیک ہے آپ مالک ہے جس کو مرضی دے لیکن بھائی اس بیچارے کو جس کو اوپر بنا دیا عہدہ دے دیا اس کی ٹریننگ تو کریں اس کو بڑے چھوٹے کا فرق تو بتائیں اس کے ایس اوپیز کیا ہیں کیا کام کرنا ہوتا ہے انداز کیا ہوتا ہے یہ تو سکھائیں کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق یہ کاروبار جو دادا سے پوتے تک آتا ہے نا سکسٹی سیون پرسنٹ یا تو تباہ ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے سو ٹریننگ is necessary تربیت کریں اس کے اثرات نسلوں میں ظاہر ہوتے ہیں